السلام علیکم ویلکم اینا در ویلوگ کیسے ہیں آپ سب اور میں جا رہی تھی آج افطار پہ میرا تھا افطار ڈینر میریٹ ہوتل میں مجھے ایک انویٹیشن آیا تھا تو افطار پہ جانا ضروری تھا روزہ بہت اچھا چل رہا تھا موسم بھی دیکھ رہے ہیں جیسے آپ موسم بہت اچھا تھا اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی کل کل موسم تھا اندر گئی تو چیکنگ ہوئی بیگ اٹھایا سامنے دیکھا شیشہ میں نے کہا چھلو شیشے میں تھوڑی اپنی شکل بھی دیکھ لی جائے کہ میں کیسی لگی ہوں کیسی نہیں ہیلز پہن کے میں چل پڑی میریٹ کی طرف انٹرنس کی طرف سامنے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی خاموشی ہے کیونکہ میں افطار کے بالکل ٹائم پہ کوئی پانچ سے چھ منٹ پہلے پہنچی تھی تو بس افطاری ہماری ایک دھنا سے ہو گئی تھی لفٹ کے اندر گئی تو یہ دیکھیں آپ کتنا اچھا ڈیکور کیاوا تھا یہاں پہ افطاری کا پورا سیٹ اپ تھا بہت اچھا اور میری آپ افطاری دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے تھوڑی تھوڑی کھائی جاتی ہے اتنی زیادہ چیزیں کھائی نہیں جاتی ہے پکوڑے فروٹس اور یہ بلا 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 یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں سیکشن یہ تھا لسی کا جوسیز کا کول رنگز کا اور پھر جی میں نے کیا جی افطار یہ سیلڈ والا سیکشن تھا سیلڈ تھی اتنی مزی کی ڈیفرنٹ ٹیسٹ اور خدا کی قسم آپ بوفے میں اگر چلے جاتے ہونا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ کیا کھائیں قسم سے اتنا زیادہ کھانا ہوتا اتنا زیادہ کھانا ہوتا کہ بس آپ دیکھ ہی سکتے ہو کھانا تو آپ نے تھوڑا ہی ہوتا ہے لیکن سب سے مزے کی یہاں کی تھی بریانی یقین کریں مزہ آگیا تھا بریانی کا میں نے دو دفعہ بریانی کھائی کراچی اور کراچی کی بریانی نہیں یہ فریش چیزیں فریش نان لگ رہے تھے چانیز بھی تھا اٹالین بھی تھا سب کھانا تھا میری پلیٹ آپ دیکھیں یہ رہی بریانی ساتھ یہ کباب سیلڈ اور یہ رہی میں میرا مود نہیں تھا کہ میں اپنا ویلاغ میں باتیں شاتے کروں میں نے کہا چلو ایسے ہی ہم اپنی وائس آور ڈال دیں گے پھر دوبارہ میں نے کھانا منگوا لیا پھر اس کے بعد جی ہم آئے سویٹس کی طرح یہ دیکھیں فریش فروٹس کی کٹنگ ہو رہی تھی کوئی بات نہیں فمبل ہو جاتا ہے انسان سے اچھا جی فریش فروٹس کی کٹنگ ہو رہی تھی اور یہ مزے مزے کا بھائی چیڑے والے دن انسان کو جانا چاہیے ایسے افتار پہ ایسے ڈینر پہ یہ دیکھیں اوف مزہ آگیا تھا گلاب جامن گرم گرم پیسٹریز اور پتہ نہیں کیا کیا کیک وغیرہ بسکٹس وغیرہ یہ تھی میری پلیٹ چائے میں نے مگوائی تو چائے روڑتی ہوئی آئی بھائی پھر جی میں نے کہا بھائی تھوڑا سا میرا بھی فوٹس سیشن ہو جائے میری بھی ویڈیو بنا دو میں تھوڑا کنفیوز بھی ہو رہی تھی کیونکہ ایک سائیڈ پہ کچھ لوگ آئے تھے پنڈ سے مطلب گاؤں سے وہ بس آئے ہوئے تھے ان کے بارے میں میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں خیر مجھے بتائیے گا ضرور کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اچھا جی یہ دیکھیں پورا ہال کتنا مزہ آ رہا تھا اور اتنا زیادہ رش بھی نہیں تھا پتہ ہے رش اس لیے نہیں تھا کیونکہ مہنگائی کا دور بھی تو ہے نا پر پرسن فائف تھاؤزن تھا بھائی یہ اندر کا سیٹ اپ تھا یہ ان کا نیو کوئی ایک بن رہا ہے کیفے آؤٹ سائیڈ پہ تو پھر میں نے کہا چلو ٹرٹے ٹرٹے چلتے ہیں یہاں میں نے شیف سے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے ٹرکش کافی پینی ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں آپ آئی ہیں تو آپ کو کافی بھی ہم پھلاتے ہیں یقین کریں اس پندر نے میرے لیے کافی بنائی اوہو مزہ آ گیا میں نے یہ کافی زندگی میں نہیں پی کبھی یہ دیکھیں کتنا اچھا سیٹپ ہے کافی کا جب میں نے اس کو سمیل کیا تو آپ یقین کریں مزہ آ گیا تھا کیا سمیل تھی کافی کی اوف یہ دیکھیں پاٹ ان کے ڈیفرنٹ بڑے سائز کے چھوٹے سائز کے یہ چننا سا تھا سٹوو ان کا اور پھر جی پانی کا ویٹ ہو رہا تھا بھئی پانی لے آو جلدی سے کافی بھی لائے دو میں نے کہا پھر میں بھی دکھا دوں پاٹ اٹھا کی ہاں 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 کیا ہے اپنے اٹیشن بھی تو دکھانے ہوتے ہیں پھر جی کافی ریڈی ہو رہی تھی پاٹ پہ پانی گرم ہو رہا تھا ساتھی پاودر تھا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کافی کا جو پاودر تھا وہ بہت زیادہ مطلب ڈالا تھا مجھے لگا تھا شاید تھوڑا سا ڈالیں گے لیکن یہ زیادہ تھا کہتے ہیں کہ یہ صرف کافی نہیں تھی باتیں بتائیں تو مجھے لگا شاید یہ بس ایوی سی ہوگی لیکن انہوں نے مجھے جب ڈیٹیل بتائی کہ یہ بہت زیادہ کوسٹلی بہت ایکسپینسیو کافی ہے اور آپ لکی ہیں کہ فرس ٹائم ہم یہ کافی بنا رہے ہیں اور آپ کو سرف کریں کیونکہ ابھی یہ پورا جو باہر کا سیٹ اپ تھا یہ ابھی اوپن نہیں ہوا تھا انہوں نے جس مجھے سروے کروایا تھا کافس آپ دیکھ سکتے ہیں یا ان کافس میں ڈلے گی مجھے لگا تھا کہ اس کافی میں ملک بھی آڈ ہوگا لیکن یہ اتنے تھکتی تو میں نے کہا یہ تو کڑوی بھی ہوگی کہتے نہیں مائل سی کڑوی ضرور ہوگی اور یہ آپ کو بہت اچھی لگے گی کپ کا سائز بہت بڑا تھا لیکن جب کافی کی کوانٹیٹی اندر گئی ہے تو پتہ چلا کہ تو تھوڑی سی اندھا گئی ہے کافی ہے یہ دیکھیں آپ اس کا بیٹر چیک کر سکتے ہیں یہ کتنا تھک ہے ٹھیک ہے میں نے پھر اس میں تھوڑا سا براؤن شگر ایڈ کروایا میں نے کہا بھائی اب کھانے پہ آئے تو بندہ ٹکا کے کھائے پیئے کیا ڈائیٹ کو دیکھیں ڈائیٹ تو چلتی رہتی ہے ایک آدھی دن میں چیٹ دے اگر ہو جائے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کیا خالص اردو کی کمنٹری کر رہی ہوں میں نے پھر اپنے دوست کو کہا بھائی میری بھی ویڈیو بناو چسکی لگاتے بھی میں بھی ذرا دیکھو کیسی لگنی ہوں کیسی نہیں یقین کریں کافی بہت اچھی تھی آپ سب کو یہی کونگی میریٹ میں ضرور آئیے گا انجوئی کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ جا رہی تھی جانے کا ویو بھی آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ رات ہو چکی تھی اور مجھے جاننا تا گھر کیونکہ سہری کی تیاری بھی کرنی تھی اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور کوئی نہ کوئی کمنٹس ضرور کر دیجئے گا کنجوسی نہ کیجئے گا اللہ حافظ